دو ہزار روپے لگائیں اور روزانہ تین ہزار روپے کمائیں السلام علیکم دوستو بہت سارے آپ میں سے ایسے دوست ہوں گے جو آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہوں گے بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو اس کے بارے میں سرچ آؤٹ بھی کر رہے ہوں گے اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو یہ بات سوچ رہے ہوں گے بیٹھے کے سب کود ہے سب بکواس ہے سب کچھ یہ ہے وہ اپلانا ہے ڈنگنا ہے تو جو ایسا سوچ رہے ہیں نا ان کو اکیس طوپوں کی سلامی اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ آن لائن ارننگ ہوتی ہے لیکن ہمارے بس کرکان نہیں ہیں ان کو بھی اکیس طوپوں کی سلامی اور جو کچھ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی سانو سارا کچھ پتا ہے تو نہ دست ٹھیک ہے نا ان کو بائیس طوپوں کی سلامی کیونکہ آج لائف پروف کے ساتھ لائف پروف کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسا میتھلڈ شیئر کرنے والوں بلکہ آپ لوگ کو بتانے سکھانے والوں ایک پروسس سکھانے والوں جس کے اندر نو ڈاؤٹ آپ لوگ دیلی بیسز کے اوپر پہلے دن سے ہی ارننگ سٹارٹ کریں گے اور جس طریقے سے میں نے آپ لوگ کو تھامنل پہ دیکھا ہے یا آپ لوگ کو میں نے شروع میں بتایا سیم ایس ایس اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ارننگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ لائف ٹائم کے لیے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں اور دیلی بیسز کے اوپر اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اندر کتنا اس کیڑے کو محسوس کرتے ہیں پیسہ کمانے والے کیڑے کو تو چلیں میں آپ لوگ کو سارا پروسس ویڈ لائف پروس کے ساتھ ایک چیزیں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے زرہ وار سے آپ لوگوں نے میری ساری باتوں کو سننا ہے اور سمجھنا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شاید یہ خیال آ رہا ہوں یہ شاید کسی ارننگ ایپ کے بارے میں بتانے کے لئے جا رہا ہے تو بالکل نہیں بتانے کے لئے جا رہا کوئی انویسمنٹ ایپ کبھی بھی نہیں اس چینل پر آپ لوگ کو کبھی انویسمنٹ ایپ شاید والے چکر شکر نہیں ملیں گے ٹھیک ہے نا وہ چوراں فکی والے چینل آ رہے ہیں وہ جا کی دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ لوگ کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں ایک منٹ یہی پہ بیٹھیں جی بس میں فورا نہیں آ گیا ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کوئی چیز دکھانے کے لئے جا رہا ہوں یہاں پہ آئیں یہ دیکھ چیک کریں یہ ایک سلفی سٹیک ہے یہ اس کے ساتھ وہ اوپر لائٹ ہے یہ اس کی ایک ساتھ ڈیٹا کے بلے ہے یہ پارسل والا جو تھا نا پیکٹ وہ میں نے پھینک دیا ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ ایک سلفی سٹیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس جگہ پہ لگتا ہے جنابے والا موبائل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ موبائل لگانا چاہے موبائل لگتا ہے اس کے بعد اس کو یوں کھول لیں یہ کھل جاتی ہے یہاں پہ اس طریقے سے اس کا سٹینڈ بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے سٹینڈ شرینڈ بھی لگ جاتا ہے اس کا اور اس کے بعد اس سب سے مزید کی چیز ہے اس کے اندر وہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایک بلوٹوث دیوائس ہے ٹھیک ہے مطلب اس بلوٹوث جہاں پہ یہ جو موبائل لگتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بلوٹوث اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہی سے آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور پکچر بھی بنا سکتے ہیں اسی کے پر کلک کر کے اور ویڈیو بھی ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے پر ایک چھوٹی سی لائٹ ہے یہ یہاں پہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی بھی چینڈ شارڈنگ ساتھ ہوتی ہے اوکی ہو گیا اچھا یہ میں اب آپ لوگوں کو کیوں دکھا رہا ہوں یہ میں نے جناب آن لائن مانگ بائی اب ذرا بات آپ لوگوں نے غور سے سنی ہے جو اس کے اندر اصل میں لوجک نکالنے والوں وہ لوجک بڑے کام کیا جو میں آپ لوگوں کو سکھانے کے لئے جا رہا ہوں تو میرے پاس ایک اور بھی سیلفی اسٹک پڑی بھی تھی وہ پتنی کھاں پڑی ہے یہی کہیں پڑی ہوگی وہ تو خیر باہر سے آئی تھی مجھے کسی نے گفت بھی جا تھا تو مجھے ایک اور بھی چاہیے تھی از ارزرو مجھے چاہیے تھی ٹھیک ہے تو میں کہا گھر تھا میں فیسپک یوز کر رہت تھا تو میرے سامنے یہ سیلفی اسٹک کا ایک ایڈ آیا تو میں نے آرڈر کر دیا اور مجھے مل گیا اب آپ لوگوں نے میری بات بہت زیادہ غور سے سنی ہے ٹھیک ہے جو چیز میں آپ لوگوں کو پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا نیم کونٹیکٹ ایڈریس سٹی اور اس کے بعد پروڈکٹ پرائس از ایکول ٹو ٹری تھاؤزنڈ ٹھیک ہے تین ہزار روپے کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اینڈ پہ جی اینڈ پہ آ جاتے ہیں اور اینڈ پہ میں نے کوکار جی کہ انہوں نے کہا جی کل ڈیلیور ہو جائے گا میں نے کہا جی ڈیلیور ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے ویسے ایزا مزاق کہا کہ یار یہ پنک کلر دنے لڑکیوں والا بے گیا تو انہوں نے کہا کہ سر ہم چینج کر دیں گے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے مطلب آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ میرے آرڈر پروسیسنگ کا ہر چیز ہے کہ تین ہزار روپے میں مجھے آرڈر جو ہے یہ رسیب ہوا ہے تو اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ آپ لوگوں نے نہایت دیہان سے اور باہر سے سنی ہے کہ کل میں جا رہا تھا صدر ہی سکس روڈ والی سائٹ پہ جا رہا تھا تو میں نے ذہن میں ایک ہلکا سائک آئیڈیا آیا تو میں نے اپنے موبائل کے اندر الی ایکسپریکس کی اپلیکیشن اوپن کی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جا کے یہی والی سیلفی سٹک یہاں پہ سرچ آؤٹ کی ٹھیک ہے جس کے اندر بلوٹوٹ بھی ہو یہ سارے فنکشنز وغیرہ ہوں تو بھائی جار مجھے بالکل وہی سیلفی سٹک ملی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ٹھیک ہے بالکل سیم یہی چیز ٹھیک ہے سیم یہی چیز یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بلوٹوٹ کی بھی آپشن ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ بلوٹوٹ والا یہ جو میں نے آپ لوگوں کو اتار کے دکھایا تھا سیم یہی بلوٹ اپنی سوری یہ آپشن ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ساتھ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے دین اس کے بعد سیم وہی جیک ہے وہی سارا کچھ ہے سیم وہی میٹیریل ہے ایچ اینڈ ایوریٹھنگ اور اس کی پرائس دیکھ کے میں حیران پریشان ہوگا کہ اس کی پرائس یہاں پہ ایک ہزار روپے ہے ٹھیک ہے اور میں نے یہ آرڈر کر کے منگبائی ہے آپ لوگوں کے سامنے میں نے آپ لوگوں کو دکھائی کہ میں نے یہ پرائس دیکھنگ تین ہزار روپے کی منگبائی ہے اور علی ایکس پیکس سے شپنگ آج کل یوں یوں ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ آرڈر کرتے ہیں ہفتے کے اندر اندر چیز آ جاتی ہے اب یہاں پہ میں نے بیٹھ کی ایک اندازہ لگایا اور مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ جس بھائی نے مجھے یہ پرائس دیکھنگ بیجی ہے مجھے اس چیز کی بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے چیز کے اندر ایک چیز میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو میسیج کیا بھیجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے مجھے کوئلٹی کیسی ہے کہ اس کی کوئلٹی کیسی ہے تو اس کے پرونہ نے مجھے آنسر کیا کیا سر پریمیم کوئلٹی ہے اس بات کی مجھے اتنی بے حد خوشی ہوئی کہ بھائی ڈیلی بیسز کے اوپر وہ پچیس سے تیس پروڈکٹ بیشتی ہیں چلو پچیس سے تیس اس نے زیادہ بتا دیا دس سے پندرہ کر لو دس سے پندرہ بھی نہ کرو صرف دس ہی کر لو اور ایک پروڈکٹ کے پیچھے ان کو دو ہزار روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے چلو ڈیلیوری چارجز اس کے اندر دو سو روپیا اور ڈاگ دو ٹھیک ہے کتنا ہو گیا ایک پروڈکٹ کے پیچھے اٹھانہ سو روپے بچے ہیں اور دس پروڈکٹ بھی بیشتے ہیں تو اٹھانہ ہزار روپے ایک دن کی ماشاءاللہ سے ان کی مدد کے سیویل ہے ارننگ کے اوپر پروفٹ ہے ٹھیک ہے اٹھانہ ہزار روپے ایک دن کا تو یہاں پہ آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اب اس کے اندر جو ٹیکنیک انبول ہے وہ ساری ٹیکنیک جو ہے وہ دیجٹر مارکٹنگ کی ٹیکنیک ہے اب دیجٹر مارکٹنگ کا کیا پروسیس ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ چیز کیسے انہوں نے بیچی کیسے منگوائی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے آرڈر تو سمپلی یہاں پہ ہو جاتا ہے لیکن بھائی میرے تک ان کا ایڈ کیسے پہنچا تارگیٹڈ کسٹومر کیسے پہنچا وہ ساری ٹیکنیک میں آپ لوگ کو لیپ ٹاپ کی سپین کے اوپر سمجھاتا ہوں جی تو یہاں پہ میں لیپ ٹاپ پہ آنے کے بعد میں سرچ کروں گا سیلفی سٹک بلوٹوٹ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک دیکھی ہے ابھی ٹو ڈالرز کے اندر تھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ٹو ڈالرز کی سیلفی سٹک ہے یہاں پہ آپ لوگ خود انتاظہ رگا لیں سیم وہی چیز ہے ہر چیز وہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں خوش سامنے یہ ٹو پنٹ زیلو سیون کے ٹھیک ہے چلیں اب یہاں پہ اگر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ساری امیجز جتنی بھی امیجز ہیں نا وہ فیلحال ہم نے کیا کرنی ہے ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور اس کی یہ ویڈیوز بھی ساری ہم نے اگر کوئی ویڈیو ہے تو ایچ ڈی میں ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اب ڈاؤنلوڈ کیسے کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے کروم کے اندر یہ تین بٹن پہ کلک کرنا ہے سیٹنگز میں آنا ہے آپ لوگوں نے سیٹنگز میں آنے کے بعد یہاں پہ سب سے نیچے آپ لوگوں نے ایکسٹینشنز میں آنا ہے ایکسٹینشنز میں آنے کے بعد یہاں پہ دوبارہ ان تین لائنوں پہ کلک کرنا ہے اوپن کروم براؤزر اس کو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں علی میڈیا علی ایکسپریکس ایمیجز ٹھیک ہے تو یہ جو پہلی ایکسٹینشن ہے اس کو آپ لوگوں نے انسٹال کر لینا ہے ایڈ ٹو کروم کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور ایڈ ایکسٹینشن پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا بیٹھ کرتے ہیں اور یہ ہماری ایکسٹینشن جو ہے یہ ایڈ ہو جائے گی اوکے ہو گیا ویلکم ٹو الی میڈیا گوٹ اٹ اوکے ہو گیا واپس آئیں گے ہم اسی جگہ پہ یہ اسی پیج کے اوپر اس کو ہم کریں گے ذرا ریفریش جیسے ہم اس کو یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ مین ایمیجز ساری آگئی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈ مین ایمیجز پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو اس کی جتنی بھی ایمیجز ہیں اس پروڈکٹ کی یہ یہاں پہ ہمیں ڈاؤنلوڈ کر کے zip فائل کے اندر دے رہے گا یہ دیکھیں یہ سب ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ شو ان فولڈر فولڈر میں جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ساری اس کی ایمیجز موجود ہیں ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ میں آگئی ہیں اب آپ لوگوں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے نیکسٹ بلکل سمپل سا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے فیس بک اور انسٹا دونوں کو اٹیچ کر لینا ہے آپ لوگوں نے میں یہاں پہ انسٹرگرام اوپن کر رہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا انسٹرگرام ہے میں آپ لوگوں کو جسٹ سمجھانے کے لیے یہ پوست ادھر ڈا رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کیا چیزیں ڈالی گئے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ میں جو مین والی ہے نا یہ والی پہلے یہ اٹھاتا ہوں پھر یہ اٹھاتا ہوں یہ اٹھاتا ہوں یہ اٹھاتا ہوں اور یہ اٹھاتا ہوں یہ سارے سیلیکٹ کر کے میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ کوئی فیلٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ سیلفی سٹک جو بھی ہے یہاں پہ ہے سوری یہ سارا اس کا ٹائٹل کاپی کرنے کپی کرنے کے بعد یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جاتا ہوں اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد سمپلی ہم اس کو کر دیتے ہیں شیئر ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو شیئر کریں گے تو یہ ساری پکچرز ایک ہی پوسٹ کے اندر آ کے شیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو ہماری پوسٹ جو ہے وہ شیئر ہو چکی ہے اوکی چلے ہم ذرا واپس آتے ہیں یہ اس گھاتے ہیں تو یہ نیکھیں یہ ہماری پوسٹ جو ہے یہ شیئر ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ سمپلی آپ لوگ کے سامنے بوسٹ پوسٹ کی اوپشن آ رہی ہے نا اس کے اوپر ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ خرچے والی میں نے آپ لوگوں کو شروع پہ کیا کہا تھا کہ دو ہزار روپے لگانے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے پہلا ایک ہزار روپے آ تو آپ لوگوں نے سلف اسٹک کا آرڈر کرنا ہوگا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے میں ایز ایکزمپل بتا رہا ہوں ایک تو سلفی اسٹک کا آرڈر ہو گیا دوسرا ایک ہزار روپے کا خرچہ یہاں پہ ہوگا یہ ایک ہزار روپے کا خرچہ آپ لوگوں کو تھک تھاک یہاں سے آرن کر کے دے گا آئیں ذرا کیسے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے تو میں اس کو کر رہا ہوں جنابی والا اور پھر اس کو کریں گے یہاں پہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پوسٹ کے اوپر پبلک کا کیا رسپونس ملے مور پروفائل ویزٹ ملے یا مور ویب سائٹ ویزٹ ملے یا مور میسیجز ملے تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے مور میسیجز ملے میسیجز پہ کلک کیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ انسٹرگرام پہ ملے تو یہاں پہ ایڈر ایٹ شفیق جعفری اوکے ہو گیا اور میں اس کو نیکسٹ کر رہا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے آڈینس کون سی رکھنی ہے اب پاکستان سے باہر تو ہم نے لوگوں کو دکھانا نہیں ہے یا آپ لوگ صرف پجاب میں بیچنا چاہتے ہیں یا صرف سندھ میں بیچنا چاہتے ہیں یا صرف پنڈی اسلامباد میں بیچنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ لوگوں نے بہت دیہان کے ساتھ اپنی آڈینس کو فلٹر آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں create your own کے اوپر میں نے کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آڈینس name تو یہاں پہ میں آڈینس کا جو نام دے دیتا ہوں وہ دے دیتا ہوں پنجاب فار اگزیمپل میں پورے پنجاب میں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ لوگ پورے پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے location not specified تو میں location کی اوپر یہاں پہ آکے صرف پنجاب سیلیٹ کر لیتا ہوں پنجاب ٹھیک ہے تو صرف پنجاب کے لوگوں کو یہ ایڈ شو ہوگا ٹھیک ہے پنجاب پاکستان ٹھیک ہے پنجاب پاکستان اوکے یہ میں نے کر دیا اور اس کو save کیا میں نے اب یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے کن انٹرسٹ کے لوگوں ہوں جن کو یہ ایڈ شو ہو بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ لازمی سے آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں tech tech انٹرسٹ کے جو لوگوں جن کا technology سے ہو کام ٹھیک ہے technology ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کو میں نے کر دیا save اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کس age کے لوگوں کو آپ target کرنا چاہ رہے ہیں تو 65 سے 35 is best ٹھیک ہے اس کے بعد gender all male female دونوں چاہیئے ہمیں یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے save پہ click کر دینا ہے تو اس کے بعد جناب پہ والا یہ آپ لوگوں کو دکھائے گا جی کہ یہ پنجاب ہی آپ نے select کرنا ہے میں نے کہا جی بالکل یہ ہی والی میں نے اپنی audience select کرنی ہے اس کے بعد next پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ یہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی جن ڈیلی کا budget لگائیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو بھائی number of days یہاں پہ میں کر دیتا ہوں فی الحال one آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور جو budget ہے وہ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 870 روپے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کر دیتا ہوں next اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس نے میرا پورا add میرے سامنے بنا دیا اور اس کے بعد یہاں پہ boost post کی option دے رہا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو boost کر دینا ہے اب boost کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ چیزیں search out کر رہے ہوتے ہیں automatically AI کا جو algorithm ہوتا ہے ان کو یہ چیزیں دکھاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ directly آپ لوگوں کو message کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ contact کے اندر آ جائیں گے اچھا اب یہاں پہ دو important چیزیں ہیں پہلی important چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے اندر اپنا business ورڈسیپ ہی add کر سکتے ہیں instagram کے اندر ٹھیک ہے تو وہ directly آپ کو ورڈسیپ پہ ہی message کر سکتے ہیں اس کے setting میں جا کے instagram کے ٹھیک ہے اس کے business account کے setting میں جا کے اب دوسری جو special case آ جاتا ہے جو important چیز آ جاتی ہے payment کی پیسوں کی وہ بہت important ہے اس میں کیا ہے اس میں دو طریقے ہیں payment کے پہلا طریقہ ہے کہ آپ customer کے ساتھ اتنا اچھا relation بنا لیں کہ وہ کم از کم آپ کو تھوڑے بہت advance دے دیں ٹھیک ہے تھوڑے بہت زیادہ نہیں تو سو پائنچ سو ہزار آپ لوگوں کو advance میں دے دیں ٹھیک ہے یا اگر آپ لوگ اتنا اچھا relation نہیں بنا سکتے تو آپ کے پاس دو option ہیں پہلا پہلا option یہ کہ اگر order آپ کے اپنے region سے آ رہا ہے مطلب میں اس وقت پنڈی میں بیٹھا ہوں تو مجھے پنڈی اور اسلام آباد سے اگر order آ رہا ہے تو میرا کیا کام ہے کہ بھائی میں parcel اٹھاؤں back کروں اور خود جا کے دیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تھوڑی سی پی کاٹ لینے چاہیے اپنے local region کے اندر لیکن اگر میرا parcel کہیں باہر سے آ گیا ہے for example میں ابھی پنڈی میں بیٹھوں اور order جو ہے وہ لاہور سے آ گیا ہے یہاں پہ میرے لئے problems بنیں گی اب اس problem کو solve کرنے کے لئے sort out کرنے کے لئے ایک بہت ہی آسان سا process ہوتا ہے وہ کیا process ہوتا ہے آپ لوگوں نے چلے جانا ہے TCS کے office میں یا leopard courier کے office میں ٹھیک ہے اب اس کی وہ تھوڑی سی requirements ہوں گی فارم شرم کھول کرنے ہوگی آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا COD account کھول جائے گا اب COD account کا فائدہ کیا ہے جیسے ہی آپ لوگ کے پاس order آیا آپ لوگوں نے order pack کیا pack کرنے کے بعد آپ کو جو courier والا ہوگا آپ نے اس کو call کرنی ہوگی وہ آئے گا آپ کے گھر سے courier اٹھائے گا ٹھیک ہے customer کو لاہور میں پہنچ جائیں گے جیسے ہی اس کو deliver کریں گے deliver کرتے ساتھ اس سے payment لے لیں گے payment لے کے وہ اپنے پاس رکھ لیں گے آ کے آپ کے account میں جمع ہو جائے گی اور جو courier کے charges ہوں گے وہ cut جائیں گے بقایا آپ کے account میں اور منتلی جا کے آپ اپنی statement کے اندر جتنا پیسہ آپ کا بنت ہے آپ نکلوا سکتے ہیں اور بقایا جتنا ہوتا ہے جو اس کی اپنی courier کے charges ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو قائل جاتا ہے COD account بہت آسان طریقہ ہے کوئی اس کے اندر گیررز ہی نہیں ہوتی جب جائیں اپنا ایک شنافتی کارٹ ساتھ لے کے جائیں اور شنافتی کارٹ کی copy ساتھ لے کے جائیں TCS office میں یا LCS office میں ٹھیک ہے آرام سے آپ کا COD account کھل جاتا ہے اب payment لینا آپ کی سردردی نہیں ہے deliver کرنا آپ کی سردردی نہیں ہے TCS office پہ پہنچانا بھی آپ کی سردردی نہیں ہے آپ نے phone کرنا ہے گھر سے آئے گا اٹھانے کے لیے پارسل تو یہ میری جان ایک سستہ business startup ہے ٹھیک ہے جس میں آپ لوگ بالکل zero سے اپنا startup لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بالکل initial 2000 روپے کی investment سے آپ اپنا startup لے سکتے ہیں اور اگر یہ جو آپ لوگوں نے 870 روپے ایڈ کے اوپر لگائے ہیں اس میں سے صرف ایک یا دو order آ جاتے ہیں آرام سے آتے ہیں ٹھیک ہے ایک یا دو order آ جاتے ہیں تو بھائی جن ایک order پہ آپ کو اٹھارہ سو روپے باچ رہا ہے دو order پہ آپ کو اچھتیس سو روپے باچ رہا ہے تو اس بات کو ذرا سمجھئے کہ یہ جو 870 روپے لگ رہے ہیں یہ آپ کے بہت بڑی investment لگ رہی ہے اس کے اوپر اس investment کو آپ نے cover کرنا ہے اور جب customer آ جاتے ہیں آپ کے پاس for example customer آ گیا ہے میرے پاس contact کر لیا اس نے مرسا تو بھائی آپ لوگ کے پاس یہ ساری چیزیں یہ جیتری اس کی چیزیں پڑی ہیں یہ ready ہونی چاہیے آپ نے فوراں اس کو pictures بھیجیں customer کو engage کرنے کے لیے فوراں اس کو pictures بھیجیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی جیتری بھی for example یہ دیکھیں یہ ساری لیچے اس کی specifications ہیں یہ ساری specifications اس کو بھیجیں تاکہ وہ مزید engage ہو اور ساتھ ساتھ جن جن customers کو آپ بھیجتے جاتے ہیں ان سے ورڈ سیب کے اوپر review بھی لیتے جائیں ٹھیک ہے کہ sir please مجھے review دیجئے گا کہ آپ کو product کیسا لگا تو وہ جو review دیں گے ان review کے screenshots بھی آنے والے new customers کو ساتھ ساتھ بھیجتے جائیں یہ کچھ techniques ہوتی ہیں customer کو engage کرنے کی customer کو attract کرنے کی hope so یہ ساری باتیں گدھر سنگی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی issue آتا ہے تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next video میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پہندہ بہت